السلام علیکم ورحمت اللہ وبروکاتو آج کی ویڈیو میں ہم اقراء قائدہ کی تختی نمبر پانچ پڑھنا شروع کریں گے جو پیش کے بارے میں ہیں جیسے ہم نے زبر اور زیر کی تختی پڑھی تھی بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکہ دیئے اسی طرح پیش والے حرف کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکہ دیئے آرام سے پڑھتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں تختی نمبر پانچ پیش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با پیش بو تا پیش تو تا پیش تو جیب پیش جو جیب پیش جو دال پیش دو دال پیش دو رو پیش رو جیب پیش تو جیب پیش تو جیب پیش تو جیب پیش تو جیب پیش رو جیب پیش تو جیب پیش تو پیش تو جیب پیش رو لنے والا با پیش تو جیب پیش تو تا پیش تو جیب پیش تو جیب پیش خو کاف پیش کو لام پیش لو میم پیش مو نون پیش نو واؤ پیش وہ ہا پیش ہوں حمزہ پیش او یا پیش یوں اب الفاظ کی طرف آتے ہیں سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی لام زبرلا سوئیلا وقف سوئل سین میں سیٹی کی آواز آئے گی سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی لام زبرلا سوئیلا وقف سوئل میم پیش مو نون زیرنی منی عین زبرعا منیعا وقف منیعا میم پیش مو نون زیرنی منی عین زبرعا منیعا وقف منیعا زال پیش دو کاف زیر کی زو کی رو زبر رو زو کی رو وقف زو کر زبر رو زال میں زبان کی نون اوپر والے دانتوں کے سرے پر لگے گی اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے کاف کو باریک پڑھیں گے اور رو کو موٹا پڑھیں گے لیکن وقف کی صورت میں رو باریک پڑھی جائے گی کیونکہ رو ساکن سے پہلے زیر ہے ذال پے ذو کاف زیر کی ذو کی رو زبر رو ذو کی رو وقف ذکر ذو پے ذو لام زیر لی ذو لی میم زبر ما ذو لی ما وقف ظلم ذو میں بھی ذبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے پر لگے گی لیکن ذو کو موٹا پڑیں گے کیونکہ ذو حروف مستالیہ میں سے ہے ذو پے ذو لام زیر لی ذو لی میم زبر ما ذو لی ما وقف ظلم حمدہ ذبر آ عین زیر کی آقی ذو پے ذو آقیدو وقف آقیدو تازہ بڑھتا ذو زیرزی تزی رو پیش رو تزیرو وقف تزیر ذا میں سیٹی کریں گے اور رو کو موٹا پڑیں گے لیکن وقف کی صورت میں رو بارک پڑھی جائے گی کیونکہ رو ساقین سے پہلے زیر ہے تازہ بڑھتا ذا زیرزی تزی رو پیش رو تزیرو وقف تزیر آج کا سبق اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس سے آگے کا سبق کنٹینیو کریں گے